اسلام علیکم ویلکم بیک تو ایندر ویلوگ آف مائی جینل آئی ہوپس آپ سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنی ڈیلی روٹین اور اس میں میں سب سے پہلے اپنے لیے گرم کر رہی تھی پانی کیونکہ میرے گلے میں بہت زیادہ دو تین دن سے دکھن سی تھی تو میں نے سوچا کہ پہلے وہ نہار موں میں گرم پانی پی لیتی ہوں پھر یہاں پر میں نے اپنے ختیجہ اور اپنے ہزبن کے لیے جو ہے وہ ایک بوائل ہونے رکھے تھے وہ بھی بوائل ہو چکے تھے ختیجہ بھی تین چار دن سے بہت زیادہ نا کھانس رہی تھی تو میں نے کہا چلو اب اس کو جو ہے وہ ایک دنہ سٹارٹ کرتی ہوں تو مورننگ میں اب میرا دل یہی تھا کہ اس کو ڈیلی نا ایک بوائل کر کے دوں گی تاکہ اس کا گلہ جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے ویسے بھی اب تھوڑا سا موسم بھی جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے اتنے میں لائبہ بھی اٹھ گئی تھی بس لائبہ کو میں آئی ہوں تو یہاں پر میں نے کہا کہ اس کو ٹی وی لگا دیتی ہوں کیونکہ ماشاءاللہ اسے اب پیر لگ گیا ہے وہ بلکل بھی نہیں ٹک تھی نہ تو کوئی ناشتہ کرنے دیتی ہے نہ ہی مجھے کوئی کام کرنے دیتی ہے تو بس پھر میں کمرے میں آئی ہوں اور اسے یہاں پر نا ٹی وی لگا کے دیری تھی تاکہ وہ آرام سے ٹک کر بیٹھ جائے ایک میں نکال کے آگی تھی تاکہ تھوڑا سے تھنڈے ہو جائے پھر واپس کچن میں آئی ہوں تو میں نے ان کو چھیل کے رکھ دیا تھا کیونکہ نا ختیجہ کا سکول کا بھی ٹائم ہو رہا تھا تو بس اس کو ناشتہ دی ہے اپنے ہزبن کو بریک فاسٹ دی ہے اور اس کے بعد بس پھر میں اپنے روٹین کے کاموں کے طرف آگی ہوں جو آپ کو پتہ ہے کہ ہر ہاؤس وائف کی ہوتے ہیں یہ رات کے اکرس لائے تھے میرے ہزبن تو میں نے ان کو باکس میں ڈال کے رکھا ہے اس طریقے سے نا یہ اچھے طریقے سے ان کی جو حالت ہے وہ صحیح برقرار رہتی ہے آپ بینہ کسی باکس وغیرہ میں بسکٹ یا کچھ ہے کے اکرس وغیرہ کچھ بھی لائیں تو اسی طرح ڈال کے رکھ دیا کریں یہاں پر میں بنا رہتی ہے آلو اور چکن کے کباب اور وہ میرے لئے بڑا ایزی ہوتے ہیں میری بیٹی کو بھی بہت پسند ہے تو میں نے سوچا تھا کہ آج چلو میں یہی بنا لیتی ہوں دوپیر میں آرام سے سے روٹی بھی کھالیں گے اور شام میں جو ہے وہ میرا برگر بنانے کا دل تھا تو اس وجہ سے نا میں نے سارے کباب بھی فرائی کر لیے تھے اور بڑی اچھی سی شکل آئی تھی ان کی آج کل اس طرح کی روٹین میری اتنی ڈسٹراب ہوئی ہے نا کہ لائبہ جب سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے چلنے لگی ہے نا تو بس میرا سارا دھیان اسی کی طرف ہوتا ہے وہ مجھے کوئی بھی کام نہیں کرنے دیتی تو میری فلی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جب میری بیٹی یا تو سو رہی ہو یا ٹکیوی ہو یعنی رونی رہی ہوتی نا ورنہ وہ مجھے جہاں دیکھتی ہے نا آپ یقین نہیں کریں گے بس کہتی ہے ممہ مجھے گود میں لے لے تو بس یہی کوشش ہوتی ہے جتنے بھی میں اپنے کام ہے نا اس کے سوتے وقت یا اس کے بہلے وقت جو ہے میں سارے نپ ڈالوں اسی لئے بس یہاں پہ جیسے ہی میں اسے سلاتی ہوں تو میں اپنے تمام گھر کے کام کرنے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ میں فاری وقت میں آرام سے اپنی بیٹی پہ نا فل اٹینشن دے سکوں آج میری حزبن نے جانا تھا شادی پر تو یہاں پہ میں ان کے کارٹن کے سوٹ کو نا پانی لگا کے اسطری کروں گی کیونکہ کارٹن کا سوٹ جب تک آپ لوگ پانی لگا کے اسے آدھے گھنٹے کے لیے نہیں رکھیں گے تو اس کے اوپر سے جو سارے سلوٹیں ہیں وہ بلکل بھی نہیں جاتی تو آپ لوگ بھی یہی کوشش کیا کریں کہ جب بھی یا جن کے حزبن جو ہیں وہ کارٹن کا سوٹ پہنتے ہیں تو وہ ان لوگوں کو میں یہ کہہ رہی ہوں ان ہوس وائف کے لیے میں ایک چھوٹی سی اٹیم بتا رہی ہوں کہ کارٹن کا سوٹ اسطری کرتا ہے وقت نا آپ آدھا گھنٹہ پہلے اچھے طریقے سے اسے پانی لگا دیں اس طرح سے جو ہیں وہ بہت بہت اچھے کپڑے اسطری ہوتے ہیں اچھا پھر میں نے اس کے بعد یہ دو تین آلو چھیلے تھے اور مٹر بھی چھیل لیے تھے تو میں نے سوچے کباب تو میں بنا کے ریڈی کر چکی ہوں اور کیوں نہ آلو اور مٹر والے رائس بنا لیتی ہوں بس پھر میں نے سیلیڈ کاٹا ہے سیلیڈ کاٹ کے میں نے فریج میں تھنڈا ہونے رکھا ہے کیونکہ جو تھنڈے تھنڈے کھیری ہوتے ہیں وہ بڑا ہی مزہ دیتے ہیں بس اس کے بعد بس پھر میں اپنی کوکنگ کی طرف آئی ہوں اور فٹا فٹ سے جو ہے وہ میں نے رائس ریڈی کیے ہیں اور کیونکہ ختیجہ کا سکول سے آنے کا ٹائم ہو رہا تھا کافی دن ہو گئے ہیں ویسے میں نے امی کی طرف بھی چکر نہیں لگایا جب سے ہمیں عمریز آئی ہیں بس عمریز کی مبارک بات دینے گئی تھی اس کے بعد جانا ہی نہیں ہوا بس اس لئے سوچا ہے کہ اب کسی دن جاؤں گی تو وہاں کا ویلوگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پر بس پھر شام کے ٹائم جو ہے وہ میں نے برگر بنانا سٹارٹ کر دیے تھے برگر میں نے جو ہے وہ بنز ریڈی میٹ لیے تھے ڈان والوں کے بڑے اچھے سے ہوتے ہیں اور یہ وہی شامی ہے جو کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ میں نے صبح میں پرپیئر کیے تھے یہ وہی ہری چٹنی ہے جو کہ میں کل کے ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے کیونکہ آپ نے کس طریقے سے بنانا برگر بنانا بہت آسان ہے گھر میں تو آپ لوگ جو ہے وہ لنچ میں بھی اپنے بچوں کو نا یہ برگر دے سکتے ہیں سپائسی نہیں ہوتے زیادہ بہت ایزی ہوتے ہیں اور بچوں کو بہت بہت اچھے لگتے ہیں ٹیسٹ میں نا تو آپ لوگ بھی ایسے ہی کر لیا کریں اور کچھ خواتین جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صبح بہت جلدی ہوتی ہے ہزبنڈ کو بھی ناشتہ دینا ہوتا ہے تو تھوڑا سا جلدی اٹھ جائیں تاکہ آپ کے بچوں کو جو ہے وہ آپ اچھا سا لنچ دے سکیں اور لنچ میں جو ورائٹیز ہوتی ہیں نا وہ بچے آج کل کے بہت پسند کرتے ہیں ترہ ترہ کی ڈیشز وغیرہ نا زیادہ سپائسی مت بنائیں بچوں کے لیے تو یہاں پہ بس میں نے پہلے کیچپ لیا تھا تھوڑا سا اور تھوڑا سا میں نے لیا تھا مائیوں اب میں اس کو مکس کر لوں گی آپس میں اور ایک اس طریقے سے آپ مکس کریں کہ یہ نا ایک ہی وہ جائے امیزہ بس پھر یہاں پہ جو میں نے کباب ہے اب میں ان کو فرائی کروں گی تو اور اکثر اکاتنا مجھے کمنٹ ہی آیا ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ آئل میں فرائی کرتی ہیں تو آئل تھوڑا سا ہمیں اس لئے زیادہ رکھنا پڑتا ہے اس سے آپ یہ نوٹ کریے کہ جب بھی آپ کوئی چیز فرائی کرتی ہیں اگر آپ تھوڑا سا آئل لیں گی نا تو اس کی شکل ویسی نہیں آئے گی ہم کسی کسی چیزوں میں ہمیں آئل بہت تھوڑا لینا پڑتا ہے اب میں جب ایک فرائی کرتی ہوں تو میں آئل تھوڑا سے زیادہ یوز کرتی ہوں کیونکہ اس سے ایک کی بڑی اچھی شکل آتی ہے اب یہاں پر جب میں کباب فرائی کر رہی ہوں تو آپ لوگوں نے دیکھے کہ میں بلکل لو ایک تو میں نے فلیم رکھا گئے اور اس کے علاوہ جو ہے میں نے آئل بہت کم ڈالا تھا کباب فرائی کر کے میں نے ایک سائیڈ پہ رکھ دیا تھے اب میں جو ہوں ان بنز کو نا ہلکا ہلکا سا سیکھا جو ہے وہ طویب پہ دے رہی ہوں فرائی پان میں میں نے ان کو اس لیے نہیں کیتے کیونکہ نا پھر یہ اوپر سے فرائی ہو جاتے ہیں بلکل تو آپ نے بن کو سیکھا دینے کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ طویب کا یوز کرنا ہے پھر بس اس کے بعد اب یہ جو میں نے مائیو اور ٹوماتو کیچپ کی بنایا تھا سوس تو اس کو میں ہلکا سا سپریڈ کروں گی نیچے والے برگر پر اور آپ نے بھی اسی طریقے سے بلکل نہ پھیلا دینا ہے اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا سا ڈیویلپ ہو جاتا ہے اس کے بعد بس پھر میں یہ ایک شامی جو ہے اس کو پھیلاوں گی برگر کے اوپر اور پھر جو یہ میں نے اونین اور ٹوماتر جو ہیں وہ گولی شیپ میں کٹھے تھے تاکہ بچوں کو ہے نا جو وہ بلکل ایسی ہی لکا ہے جیسے وہ سمجھے کہ بھئی ہم لوگ نا کی ایف سی کے برگر ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں اس لیے اس کے بعد یہ جو ہری چٹنی ہے یہ جو میں اوپر والا پیس ہے برگر کا وہ رکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ ایک کا بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے ایک نہیں یوز کیا کیونکہ میں نے شامی لیا تھا ایک ٹوماتر لیا تھا اور ایک پیاز لیا تھا اس کے بعد بس فٹا فٹ سے جو ہیں وہ میرے تینوں برگر تیار ہو گئے تھے میرا ختیجہ کا اور میرے ہزبنڈ کا بہت ہی لائٹ سے اور بہت ہی ایزی ٹائم سیونگ میں یہ تیار ہو گئے تھے بس اب ان کو میں نے ریڈی کر کے اون میں رکھا تھا اس کے بعد بس میں فریش اپ ہونے چلی گئی تھی کیونکہ میرے ہزبنڈ آنے والے تھے اور میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جب میرے ہزبنڈ گھر آئے تو میں بلکل صاف ستری ہو کر ان کے لئے تیار بیٹھی نہیں ہو اور ان کو مجھے دیکھ کر جو ہے وہ ایک سارے دن کے ان کی تکاوٹ دور ہو جائے تو یہاں پہ بس میں نے اپنا ڈریس نکالا تھا اور اب میں جا رہی تھی شاور لینے تو یہ تھا میرا چھوٹا سا ویلوگ آئی ہوپ آپ کو میری آج کی روٹین اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میرے ویلوگ اچھے لگتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ بوکس میں ایک اچھا سا کمنٹ لازمی کیا کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولئے گا اپنا خیال رکھئے گا ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویلوگ میں اللہ حافظ